مہنگائی پر کابو پانے میں ناکامی حفیظ شیخ وزارت خزانہ سے ہاتھ دھو بیٹھے حماد اظہر کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ حماد اظہر کہتے ہیں وزیر عظم نے وزیر خزانہ کا اضافی چارٹ سوپا جس پر فخر ہے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیاں بھی کی جائیں گی شبلی فراز کا کہنا ہے آج چیزیں فائنل ہو جائیں گی بلاول اپنے اختلافات تو ختم نہیں کر سکے عبدالحفیظ شیخ کو کیا ہٹائیں گے بلاول بھٹو نے وفاقی وزیر خزانہ کی برطرفی کا کریڈٹ پی ڈی ایم کو دے دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی ایم ایف کے وزیر کو کام جاری رکھنے کے لیے سینیٹر بنانا لازم تھا جسے حفیظ شیخ کی شکست نے ناممکن بنا دیا حکومت اپنی ناکام پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی کا اعتراف کر رہی ہے پارلیمانی سیاست اس حکومت کے خلاف زیادہ موثر ثابت ہوئی مسلمی قنون نے وزیراعظم کے استیفے کا مطالبہ کر دیا احسن اقوال کہتے ہیں امران نیازی کو حکومت چلانے کی سمجھ نہیں جب انسان کھیل کی علف بے سے واقف نہ ہو تو بار بار بیٹنگ آرڈر اور کھیلاری بدل کر بھی میچ نہیں جیت سکتا کرونا کا پھیلاؤس صدر مملکت اور وزیر دفاع بھی متاثر صدر عارف الوی نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے مطالب ٹویٹ میں بتایا کہا ویکسین کی پہلی ڈوز لی تھی انٹی باڈیز دوسری ڈوز لینے کے بعد بننا شروع ہوتی ہیں وزیر دفاع پرویس خٹک کہتے ہیں کرونا کی تیسری لہر پر سب کو سنجیب کی کا مظاہرہ کرنا ہوگا وزیراعظم کو کرونا رہونے کے بعد اجلاس نہیں بلانا چاہیے تھا چیئرمن ان سی او سی اصل عمر کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے اگرچہ عمران خان نے احتیاط کی اور شرکہ فاصلے پر بیٹھے لیکن لوگوں میں غلط تاثر گیا مزید بولے ہر شہری کو مفت ویکسین لگانے کی ذمہ داری پاکستانی حکومت نے قبول کی ہے یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے لیکن وہ ابھی تک ایک ٹیکہ بھی نہیں لے کر آئی کرونا کی تیسری لہر پنجاب میں شادیوں سمیت تمام انڈور اور آؤٹڈور تقریبات پر یکم اپریل سے پابندی میٹرو سپیڈو بس اور اورنج لائن ٹرین سمیت لوکل ٹرانسپورٹ بند مارکیٹس کی شام چھے بجے بندش ریسٹرون میں صرف ٹیک اوے کی اجازت وزیرعالہ عثمان بزار کی جلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ نئی پابندیوں کا اطلاق بارہ فیصد مصبت کیسز والے ازلافر گیارہ ایپریل تک ہوگا کرونا کیسز بڑھنے پر اسلام آباد کے کئی علاقوں میں مکمل لاکڈاؤن خیبر پختون خواہ کے مزید چھے ازلا میں پابندی آنافذ کھیلوں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی آئے ملک کے چھبیس شہروں میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ فیصد سے زائد سوات میں تئیس اور پشاور میں بائیس فیصد کیسز مصبت آئے لاہور میں سترہ فیصل آباد اور راولپنڈی میں پندرہ فیصد مصبت کیسز کی شرعہ حکومت تمام پاکستانیوں کے لئے کرونا ویکسین خریدے گی معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کٹری کہا ویکسین خریدنے کے لئے صوبائی حکومت کو این او سیکھی ضرورت نہیں صوبے اگر ویکسین خریدنا چاہیں تو تعاون کیا جائے گا رحمت برکت اور فضیلت والی رات شب برات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے ملک بھر میں مسلمانوں کی طرف سے شب بیداری اور خصوصی عبادات کا احتمام مسجد داتا دربار اور دیگر مساجد میں کرونا ایسو پیس کے تحت اجتماعات ملکی سلامتی اور ترقی اور کرونا کے خاتنے کے لئے دعائیں مساجد کو راشتیوں سے سجا دیا گئے وزیراعظم کو سعودی ولی اہید محمد بن سلمان کا ٹیلی فون عمران خان کے صحت کے بارے میں دریافت کیا بلین ٹری سنامی منصوبے پر بھی تبادلہ خیال سعودی عرب کا بلین ٹری منصوبے میں شراقل داری کی خواہش کا اظہار وزیراعظم کی بلین ٹری سنامی میں تعاون کی یقین دہانی ٹیلی فونک گفتگو میں علاقہ صورتحال کرونا اور دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی آرڈیننس کے ذریعے مالیاتی بل نافذ کرنے کے خلاف آپوزیشن کا قومی اسمبلی میں احتجاج احسن اقبال کا کہنا ہے آرڈیننس سے سات سو عرب کے ٹیکس اقدامات آئین کی خلاف ورزی ہے پرویز اشرف بولے سپرین کورٹ میں جانے کی وجہے معاملہ آئیوان نے حل کرنا ہے بابر آئیوان نے کہا آئین میں کہیں نہیں لکھا آرڈیننس سے منی بل نہیں لایا جا سکتا حماد اظہر بولے ٹیکس نظام ثابق حکومت نے ایس آر او کے ذریعے خراب کیا ستاون نمران موجود ہیں تو میری گزارش ہوگی آپوزیشن لیٹر سے کہ سب سے پہلے عدم اعتماد کا موم کریں عدم اعتماد کے لئے کامل افراد چاہیئے نون لکھا پیپلز پارٹی سے چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا مطالبہ شاہد خاقان کہتے ہیں ستاون سینٹرز لکھ کر دے چکے وہ اپوزیشن میں ہیں سپیکر اسد قیسر بھی اپوزیشن کا اعتماد کھو چکے ان کی بات سننے اور کسی کمیٹی میں جانے کو تیار نہیں پہلے ووٹ چوری کرنے فریزائیڈنگ آفیسر اٹھانے کیمرے لگانے سے توبہ کریں پھر انتخاب اصلاحات کی بات کی جائے گی کراچی میں انہیں دو سو ان انچاس کا زننی انتخاب الیکشن کمیشن کا محکمہ سکولز ایڈوکیشن سے عملہ لینے سے اجتناب وفاقی اداروں کے آفیسر اور کالیجز کے پروفیسرز پریزائیڈنگ آفیسر تائیونات کیا جائیں گے ذرائع کے مطابق فیصلہ سکول اسادزہ کے سیاسی جماعتوں کے زیر اثر ہونے پر کیا گیا تیسل وابدہ کے استیفے سے خالی نشست پر پولنگ انتیس اپریل کو ہوگی کراچی والے ہو جائیں ہشیار اگلے دو دن گرمی محکمہ موسمیات دن منگل اور بدکو کراچی میں شدید گرمی کی پیشگوئی کر دی پارہ چالیس دگری تک چڑھنے کا امکان گرمی کی لہر کے دوران دن کے وقت سمندری ہوائیں معطل رہ سکتی ہے شاہ محمود نوی ہارٹ آف ایشیا اسطنبول پروسس وزارتی کانفرنس میں شرکت کے لئے دوشن میں پہانچ کر وزیر خارجہ کی ترک ہم منصب کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں کشمیر اور فیٹر سمیتا ہم معاملات پر ترکی کی حمایت ہمیشہ حاصل رہی کانفرنس کے دوران مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں تیہ ہیں بھارتی ہم منصب سے کوئی ملاقات تیہ نہیں شاہینوں کا مرشن جنوبی ایفریقہ سنچورین میں پاکستانی کرکٹ سکارٹ کی سیریز کے لئے بھرپور تیاریاں دوسرے دن بھی فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس گزشتہ روز خراب موسم کے باعث انڈور پریکٹس کی تھی پاکستان اور جنوبی ایفریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے دو ایپریل کو ہوگا